اسلام علیکم آئیوٹر فیملی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سوجی کی مزددار تھی سوجی کی ڈرائی ٹکڑیوں والا حلوہ تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے ہم نے دو کپ سوجی لی ہے ایک کپ دودھ اور ایک کپ چینی کھوپا جسے ناریل بھی بولتے ہیں کرش کر لیا علاچی علاچی کے چار پانچ دانے اور کشمش اور یہ ہم نے ایک پلین سا کیک کا جو وہ ہوتا ہے اس میں کیک رکھتے ہو لیا ہے تاکہ اس کو ہم اس میں اچھی سے جمع سکیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بنے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے سوجی کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اور اب میں اس کو ایک پین میں ڈال کے اچھے سے بھون لوں گی ہم نے سوجی کو جب تک بھوننا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن سی نہ ہو جائے اور آپ اس کی خوشبو سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سوجی بھوننے لگ گئی ہے تو آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ تک بھوننا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن سی نہ ہو جائے آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے تاکہ اس کا ایک کلر بہت پیارا سا جس طرح آپ اس کو فرائے کریں گے اتنا ہی اس کا کلر بہت پیارا آئے گا اب دیکھیں اس کے تھوڑا سا آپ دیکھ رہوں گے اس کے کلر میں چینجنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے بلکل وائٹ فائٹ نے یہ بھوننے کے محلے میں آ چکا ہے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سا آگے اس کے خوشبور بھی بہت بھی مزے کیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھونن گئی ہے میں اس کو دس سے پندہ منٹ تک بھوننا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پین میں ہم نے آئل ڈال لیں یا دیسی گھیر ڈال لیں جو بھی آپ ڈالنا چاہے جو دیسی گھیر ڈال رہا ہے کہ دیسی گھیر سے حلوے کا مزہ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اب اس میں میں نے علاچی جو چھیل کے رکھی تھی علاچی کی دانیں اور علاچی ڈال دیا جب یہ علاچی اس آئل میں کڑ کر آنے لگ جائے تو آپ نے اس میں چینی شامل کرتے ہیں اس کو دو تین منٹ کڑ کر آیا یہ دیکھیں اور خوشفو ہوا گئی ہے علاچی کی اب میں اس میں چینی شامل کروں گی میں نے ایک کپ چینی استعمال کیا اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ذاکے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں لائٹ لیتی ہوں میٹھا تو میں نے پھر ایک کپ ہی یوز کی ہے آپ چاہیں تو ڈیڑھ کپ استعمال کر سکتے ہیں دو کپ سو جی اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں دوز شامل کرتوں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لئے مزید پکاتی رہوں گی اور اس میں میں دوز شامل کر دوں گی ایک کپ دوز شامل کریں گے ہم اس میں ہم اس میں میں دوز شامل کر دوں گی اب اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے مزید پکائیں گے جب تک چینی اچھے سے گھل جائے اور اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے دوز شامل کر دیا میں نے اس کو پندرہ سے دس منٹ کے لئے مزید پکاؤں گی تاکہ یہ شیرہ جو ہے اس کے گاڑا سا ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا میوہ جو میں نے بتایا تھا آپ چاہیں تو اگر کوئی اور میوہ آپ ڈالنا چاہیں جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہ میوہ میں اس میں شامل کر دوں گی باقی میوہ بھی شامل کروں گی تھوڑا سا میوہ میں رکھ لوں گی گارنش کے لئے جب ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا گارنش بھی کر لیں گے باقی میوہ میں اس میں شامل کروں گی سوڑا سا جی اور اس کو اچھا سر پکوں گی اس کو آپ نے فوراں جکی چمچ ہلانا سٹارٹ کر دینا تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ اس میں گھٹلیاں بن گئیں تو ہروے کا مضا خراب ہو جائے گا اس کو پکاتے رہنا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور ڈرائی فرم میں لے آنا یہ دیکھیں بھی تو کتنا پتہ لگ رہا ہے اس میں اور تھوڑا سی پانچ سے دس منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ دم کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اور مزید تھوڑا سا گڑا ہو جائے ڈرائی فرم میں آ رہا ہے یا اس کو پکاتی جاؤں گی میں اور ساست آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ نیجے سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو چمچ چھلاتی رہیں اور جب آپ دم والی آنچ پر رکھیں لائٹ فلیم پر سلو فلیم پر تو پھر آپ اس کو بھی چمچنا چلائیں اس میں ابھی کیونکہ آنچ تیز ہے تو اس لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ لگنا چاہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوئے کہ یہ لیکوڈ فرم سے ڈرائی فرم کی شکل میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو اتنا ڈرائی کر لینا ہے کہ آپ کو اس کو جمانے میں پروبلم نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ بتلا رہے گا تو وہ جمعے گا نہیں جتنا یہ سخت ہوگا ہارڈ ہوگا اتنا جمعے میں آسانی ہوگا اور ٹوٹیں گے جب آپ اس کی ٹکڑیاں سی بنائیں گے اب اس میں میں نے اس پر پلیٹ سیمینے رکھی ہے اس پر میں آئل لگاؤں گی تاکہ جب ہلوہ ہم ٹکڑیاں بنا رکھیں گے تو نیچے سے چپکیں میں نے برس سے اس میں آئلنگ کر لیا ساری اچھے سے آئل لگا لیا اب میں اس میں حلوہ رکھ دوں گے یہ دیکھیں اب سارا حلوہ اس پر ڈال کے آپ اس چمچ کی مدد سے اچھے سے پوش کریں اب اس کے اوپر میں نے جو باقی میوہ رکھا تھا وہ میں اس میں گارنش کے لئے کر دوں گے اندر تو اس کے میوہ مکس ہی ہے مگر اوپر گارنش سے ایک خوبصورتی آ جاتی ہے ہر چیز میں تو اس لئے ہم نے گارنش کے لئے بھی تھوڑ سا میوہ رکھا تھا کہ ہم اوپر سے جب حلوہ تیار ہو جائے گا تو اس پر گارنش کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کیک اگر آپ چاہئے تو اس کا کیک بھی بنا سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیک کیک کے بجائے آپ سوچی کے حلوے کی کٹنگ کریں کیک بنا کے اب میں اس کو کٹ کر دوں گی آپ چاہئے تو تکون شیپ میں بھی بنا سکتی ہیں آپ چاہئے تو سکیئر میں بنا سکتی ہیں جس میں آپ کا دل چاہئے اگر آپ برفی بنائیں گے تو اس کی سوٹ سی چینج ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ڈرائی بنانا ہے تو یہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہم بنائیں گے ہم اس کے چاروں طرف کٹ لگا دیں گے جیسے آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں کٹ اب میں ایک دن کے لئے اس کو رکھ دوں گی ایک دن بعد میں نے یہ جب دیکھا ہے تو یہ دیکھیں کتنا ڈرائی فوم میں آگیا کتنی زبدست اور مزید کی لگ رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چیز کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے مزید نیو ریسپیس لے کے آؤں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں میری ریسپی کو اور سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں یا ہلوہ سوپ ہو گیا مچھلے ہو گئی ہے ان چیزوں کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ نہ ٹوٹی ہیں اور نہ ہی کہیں سے اس کی شیئر پھراب ہوئی ہے کس طرح کس قدر پیاری اور خصورت لگ رہی ہیں جتنی یہ دیکھنے میں پیاری لگ رہی ہیں اتنی مجھے امید ہے کہ خانے میں بہت ہی لذیذ بنی ہوں گی تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیا کریں اور کمنٹ بوکس میں بھی لکھا کریں کہ آپ نے کیا چیز ٹرائے کیا اور کیسی بنی ہے وہ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا مجھ سے کوئی ریسپی پوچھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتی ہیں میں آپ لوگ کے لیے وہ بھی بنا دوں گی تو اب میں انجوائے کرتی ہوں یہ مددار سا سوچی کا ڈرائی حلوہ اور اسی امید کے ساتھ میں پھر ملوں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد اکھے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کریں آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ کے سپورٹ سے میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں انشاءاللہ آگے بھی پہنچ جاؤں گی اور آپ لوگ کے لیے مزید مدد مدد کی ریسپیس لے کے آنگی اور اور بھی چیزیں لے کے آنگی ڈیزائننگ کی ڈریسٹ ریزائننگ کوسیمیٹک جھوڑا آج ہم آپ کے لیے کوئی ریسپیس نہیں لے کے آیا آج ہم آپ کے لیے آج ہم آپ کو لاہور کا ویدر دکھائیں گے اور لاہور کی جگہ دکھائیں گے کہ جہاں جہاں ہم نے وزیٹ کرنا ہے وہ جگہ دکھائیں گے تو ہم جا رہے ہیں آوٹنگ پہ تو وہ دیکھائیں گے TO دیکھائیں گے موسیقا 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 flies کہras ango аны bak SEN J موسیقی 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 اور یہ ان کی پیاری سی مانو ہے پرشن پرشن کیٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ میڈا منسوفے پہ بیٹھتی ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے بیٹھتی ہی نہیں ہے یہ صرف سوفے پہ بیٹھتی ہیں یہ دیکھیں ہم رب ان کی پہنچ گیا ہوا کہ دیکھیں کتنے تبدہ سے کنو خطرقت ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور دیکھیں کس قدر کنو لگی میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کتنا مزا آرہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا دل کر رکھانے کو تو آپ لوگ کھا بھی سکتے ہیں بہت ہی مجزدار اور میٹھے میٹھے سے کنو کھٹے میٹھے سے اور یہ مرود کا درکت ہے جس پر ابھی مرود لگ رہے ہیں اور کچھ لگی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت بہت دیکھیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی مولیوں کا یہ مولی کا بہت دے لگائیں بس یہ پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں مولیاں نہیں لگیں تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم بات اس میں مولیاں بھی لگ جائیں گی یہ سارے جو ہیں یہ مولیوں کے بہت دے ہیں تو بہت جل دین پر مولیاں بھی لگ جائیں گی یہ دیکھیں کتنی گرین ریوں کے بہت دیکھیں یہ بس شادی کا فنکشن تھا ڈیٹ فکس کر ہونی ہے اس فنکشن کے لیے ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ میٹھائی ہے بندو خان کی میں پتی سے آیا ہے اور یہ کنو جو میرے آپ کو دیکھائی ہے اور یہ فنکشن سے پہننے کے لیے جو میرے فنکشن سے پہننا ہے وہ میں سوچن میں آپ لوگ سب مجھے بھی شیئر کر دیں یہ ویلوٹ کر دیس ہے میں نے اس کی فرک سٹیل بنایا ہوئے ہیں بین گلہ ہے اور فرنٹ پر میں نے اس کے دیکھیں بٹس لگائے میں ہیں اور فرک ہے نیچے میں نے یہ پیس لگائے میں ہیں فنسی دیکھیں نہ اتنا فنسی اور نہ اتنا سمپل بہت تھی کی کیجوال تھا ڈریس ہے کہ آپ اگر چاہیں تو پارٹی ویئر سے بھی پہن سکتے ہیں اور چھوڑ ویسے بھی پہن سکتے ہیں تو اس سے اس کو میں نے زیادہ ہیوی نہیں کیا یہ زیادہ ہر وقت اتنا ہیوی بھی ڈریسز نہیں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بین گلہ اور یہ بٹنس ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چار بٹنس کے لگائے ہیں اور بیل شیپ کے میں نے اس کے بعد بنائے ہیں اور نیچے جو فرک کا دامن ہے اس پر میں نے یہ پیجس لگائے ہیں فنسی یہ آپ کو دکھائیں سمپل کا سمپل بھی ڈریس ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے ہے ڈراؤزر اور ڈبٹا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میں نے محصوری کا ڈراؤزر پر نمائے ہیں اور اس کے ساتھ میں نیچے پانچوں پر فنسی کام ہوئے بریک سیکونس کے ستارے ہیں اور کڑھائی ہیں اور یہ چندری کا ڈبٹا اس کے ساتھ میں نیچ کیا ہے تو یہ بہت ہی نائس سا ڈریس بن گیا ہے بہت پیارا ہے یہ دیکھیں اتنی اس کی ہیوی لک بھی نہیں آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا سمپل لگتا ہے اور پہن کے بھی بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ڈریس کا آئیڈیا بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی آج کل جیسے شادی کو سیزن ہے کوئی بنانا چاہے تو بنا لے آئیڈیا اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں محصوری کی شلوار ہے اس پر کام ہوا ہے بورڈر پر اس کے ہاک اور ویلوٹ کی فوق بن آئی ہے کیونکہ سوردیوں میں تو شفون نہیں پہنے جاتی ویلوٹ ہی پہنے جاتی اس لئے موسیقی کیا حال چالا ٹھیک ہے شادی کا کچھ فنکشن تو ہم نے اٹینڈ کر لیا اب میں شاپنگ کے لئے آئی ہوں اپنے ڈریس کے لئے لینے کے لئے تو آج میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا شاپنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ میں شوپ پر آگئی ہوں اور یہاں پر ڈریسز ہیں ڈیفرنٹ یہ ونٹر کا ہے ونٹر کی کلیکشن ہے یہ دیکھیں بلیک کلر کا سوٹ ہے ایمبروڈی ہوئی بھی ہے یہ تھوڑا سا فنسی ہے میں دیکھوں گی جو مجھے اچھا لگا ہوا میں ضرور بھائی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہ شفون کا ڈریس ہے جس پر نیٹ کا سوری شیشے کا اور ذری کا کام ہوا گیا تو لگ تو بہت خوبصورت رہا ہے بھی ڈریس یہ دیکھیں یہ دکھا رہے ہیں شوپ پر ہمیں لگ تو بہت خوبصورت رہا ہے پر یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ڈریس لگ رہا ہے مجھے میں زیادہ ہیوی ڈریس پسند نہیں کرتی تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت رہا ہے اس کے فور بورڈرز بھی بنے ہوئے ہیں یہ اس کے دامن کا پیج ہے اور یہ سلیوز کے لئے سلیوز کا کپڑا ہے دیکھیں اس میں ذری کا کام ہوا گیا جو شیئرٹ ہے اس پر شیشے بھی ساتھ ساتھ اور یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کے یہ دیکھیں اور یہ نیک پہ یہ دیکھیں اور یہ نیک پہ آپ لگاتا تھا یہ دیکھیں شیشے کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں فول بھری بھی شیرٹ ہے تو اتنا نہیں اچھا لگتا مجھے اتنا ساتھا فینسی میں نیکس دیکھتی ہوں یہ بلیک کلر کا ہے ہاں بلیک کلر اس میں فیبرٹ کلر تو اچھا تو لگ رہا ہے یہ بہت مجھے مگر دیکھتے ہیں اگر بات بن گئی تو ضرور انشاءاللہ طلب لے لیں گے یہ بھی شفون کا ہے اور اس پہ بھی ڈوری اور ذری کا ہی کام ہوا گئے یہ دیکھیں بہت بری کام ہے اس میں بہت اچھا اور نفیس ہے یہ دیکھیں یہ شیرٹ کا دامن ہے فرانٹ ہے یہ یہ بارڈر پیجس ہیں وہ گلہ نیک ہے اس کے علاوہ یہ شال میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ دائی سے بات ہاں فنکشن میں جانے کے لئے سویٹر دوں لیڈیس کامیوز کرتی ہیں تو شال بغیرہ زیادہ کر لیتی ہیں تو اس کے فور پارڈر امرویڈ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں اب ہم نیکٹ شوپ پہ چلتے ہیں وہاں پہ یہ میں نے سوٹ دیکھا ہے یہ میرر کا میرر ورک ہوا ہے دھاگا و میرر ورک مکس ہوا ہے یہ فرنٹ ہے اس کا یہ بازو کی بٹی آئے گی یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا مصوری کپڑے کا ہے اور ٹو بٹس کا جو کارٹ کا ہے اور شرٹ پہ ہے میرر ورک ہوا ہے سارا یہ دیکھیں تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے یہ سلیفز کی اوپر آئے گا یہ سلیفز کا ہے دیزائن نا اس کی سلیفز زیادہ ہے مطلب کہ فرنٹ اس کا لائٹ ہی ہے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا نفیس کام ہوا رہا ہے میں دیکھیں دبٹے کی فور سائے بورڈر پر نو ہے اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈریس یہ بلیک کلر کا ہی ہے اس کے پر بھی شیشہ ورک اور ساتھ اس کے دبٹے پر جو ہے جس ٹرون کا ورک رہا ہے یہ سوری ہے موتی لگی ہوئے ہیں اس پر بریک ساتھ یہ دیکھیں انہوں نے مجھے ونٹر کے بھی سکلیکشن دکھا رہے ہیں کیونکہ مجھے ونٹر کے لئے بھی پرچیز کرنے تو یہ ہے دیکھیں جو مجھے پسند آتا ہے میں انشاءاللہ پرچیز کرتی ہوں ابھی تو صرف دیکھ رہی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پرچیز کرتے ہیں یہ پیچ ہے یہ بہت لائٹ کلر ہے مگر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ کے اوپر براون محرون ملٹی سا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ڈریس یہ میں نے بائی کر لیا ہے چونکہ گھر کا فنکشن ہے تو گھر کے فنکشن کے لئے تو اے ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تھوڑ سو ڈیفرنٹ ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے لائٹ سا پستاشو کلر اسی سے بے اس کے لئے نا شفون اورکنتھا ہے تشی اورکنتھا پپر کام ہوا ہے شفون کرد بٹا ہے اس کا اس کے اس کے پور بہر درس میں نے پیچ لگوا ہے اور اس کا تروزر ہے اس پر بھی ٹرازر کے ہاف ہاف پہ بہت ہی خوبصور دریس ہے بہت ہی خوبصور دریس ہے بیک پر سپرے ایک میں نے پرچیس کے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیشو اور گنتہ پر ہے ملٹی کلر کا پرک ہوا بیس پر ڈیفرنٹ کلر یوز کی اگر میں ساتھ دپکے کا بھی کام ہے آر کا کام ہے شیشہ ورک ہے اور جی کیا کہتے ہیں اس کو میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے اس کو اوپر ذہن میں ہی نہیں آرہا کیا کہیں گے اس کو چلیں چھوڑیں جب میرے ذہن میں کو بتا دوں گی سٹون کا کام ہوا بر یہ بھی فول شیشہ کے کام ایکچلی میں جس لی نہیں پسند دارا بہت زیادہ ہر چیز پر جس چیز کا فیشن ان ہو جائے بہت زیادہ ہی ان ہو جاتا ہے پھر وہ ہر چیز پر جی میرے ورک سٹارٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ شو ہوں چاہے وہ سویٹرز ہوں چاہے وہ جولری ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو تو یہ دیکھیں ٹراؤلرز کے ٹراؤلر پہ بھی شیشہ کا کام ہے ڈبٹا پور چار وہ طرف ہے وہ شرٹ فول ہے یہ بھی مجھے اچھا لگا ڈریس یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی اچھا ہے سمپل سا ہے جوکارٹ کا یہ ہے جوکارٹ کی شرٹ ہے اور جوکارٹ کا ہی ڈبٹا ہے مجھے کمبینیشن کی آوے کلر کا بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے کارٹ بھی دکھا رہی ہوں جس پہ یہ کل تصفیر ہے تاکہ یہ دیکھنے میں آپ کو پرچیز کرنے میں ایزی رہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کنٹراس شوکنگ اینڈ بلیک کا یہ دیکھیں سارے کلر کمبینیشن ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں دل تو کرا سارے لیلوں پر نہیں لے سکتی اتنے میں نے کیا کرنے کی ایک ہی ڈیزائن کے کلر اور ڈریس لے کے تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ایک ہی ڈیزائن میں بھی ڈیفرنٹ کلر اب یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں یہ جو گھر کے جو فنکشن کے لیے یہ میں ان کے لیے دیکھ رہی ہوں تو یہ ڈیفرنٹ کلر سے پر گھوٹے کا تھوڑا سا کام ہوا ہے اور لائٹ سا کام اتنا دادا ہیوی لپ نہیں ہے تو مایو کے لحاظ سے میں دیکھ رہی ہوں بچوں کے گھر کا فنکشن ہی ہوتا ہے تو چلیں بچوں کے لیے یہ لے لیا جائے تو یہ دیکھیں کتنا لائٹ سا کام ہوا ہے اور کلر سب بھی کلر بہت پیار ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا چاہوں دیکھیں یہ ہے فنکشن سوٹا اور نیٹ کا دوپٹا ہے اس پر دوری کا کام ہوا ہے دوری ورک ہوا ہے اور دوپٹے کے فور باودر شیشہ ورک ہوا ہے اور جو فور باودر پٹی لگی وہ گھوٹے کی ہے اور یہ ہے یہ سب پرے ہوا ہے کل دوپٹے پر شیشے کا کوئی سی دوپٹے میں راؤنڈ شیپ میں لگے میں کسی میں سکیئر میں لگے میں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ کلر ہے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہیں مکر یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے مہندی کے لحاظ سے یہ ڈریس بہت اچھا ہے تو میری سو سجیشن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ یہ یالو والا میں پر چیز کروں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی بہت سورہ لگ رہا ہے مہندی کے بنکشن کے لئے مہندی کلر کی تھیم بھی آ جاتی ہے مہندی پہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والا کلر سلیک کریں جیسے تو آج کل ہر کلر ہی پہنا جاتا ہے مگر ایک سپیسیفک کلر ہوتا ہے جو آپ نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے میں نے یہ لینا ہے اب میں نے یہ ایک سوٹ بائی کیا ہے ونٹر کے لئے یہ دیکھیں اور یہ میں نے دو سوٹ بائی کیا ہے آج بہت زیادہ ہی شوپنگ ہو گئی ہے کیونکہ شادی کا سوٹ بائی ہے شادی کا سوٹ بائی ہے